بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاب نولیج چینل میں ہم نیٹل جاب کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہوپلی آپ جان کے ہوں گے کہ آج کی جاب کے بارے میں اور یہ شو بھی ہو رہا ہے آپ کو کہ یہ ویکنسز کہاں پر ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج برائے خواتین باغبان پورا لاہور اس میں ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ جو سٹاف ہے وہ ریکوائیڈ ہیں میں نے کانٹریکٹ پیس ٹھیک ہے ٹیمپریری ہے یہ بات یہ ہے کہ اپلائے کرنا چاہیے تو اس میں دو شفٹیں ہیں بیسیکلی اساترزہ برائے فرس شفٹ ٹالینی کا عبیت کم از کم مے ایمی ایمی سی بی ایس فوریر تو ماسٹر لیول کی جو ایمی ایسی انہیں چاہیے سب جہاں کون کون سے اس میں ہے کمپیوٹر سائنس ماز پنجابی ٹھیک ہے ان کے لیے چاہیے انہیں ایمی ایم ایمی سی ایبی ایس فوریر ٹھیک ہے جو کہ M.A.M.F.L. لیول کے ایک بل ہوتے ہیں PS4 years سیکنڈ شفت کے لیے جو انہیں تیچرز چاہیے ہیں ان کی خوابیت پیئی ہونی چاہیے M.A.M.F.E.BS4 years ان کے لیے جو سبجیکٹ ہیں اس میں انگلیش اردو اسلامیات فیزیکس کیمسٹری بائولوجی ماس کمپیوٹر سائنس اکنامکس جوگرافی ٹھیک ہے تو سیکنڈ شفت میں میرے خواہد سے ہاں ان کے جو سبجیکٹ ہیں وہ زیادہ ہیں اور فرز شفت میں ان کے سبجیکٹ جو ہیں وہ تین ہیں کمپیوٹر سائنس ماس اور پنجابی اور سیکنڈ شفت میں جو ہیں انگلیش اردو اسلامیات فیزیکس کیمسٹری بائولوجی ماس کمپیوٹر سائنس شماریات ادھے نہیں کون سا ہوتا ہے اکنامکس جوگرافی ایم کام یا ایم بی اے اگر کیا ہو تو بھی چلے گا ٹھیک ہے نون ٹیچنگ میں آجاتا ہے آفیس اٹینڈنٹ خاتون ایک ادھے نہیں تعلیمی قابلیت بی سی ایس کمپیوٹر سائنس میں ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے عملہ برائے کالیج ڈے کیئر سینٹر ڈے کیئر میں خیال سے ان کا وہ پچھ جو ڈین ڈیچر کے ہوتے ہیں آئی ٹھیک تو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوگا میجر کوڈینیٹر ان کی جو ایجوکیشن ہونی چاہیے مینجر اس کے انہیں چاہیے ایمی ایس ایس فور ایس اور سیکھولوجی میں ان کا ایکسپیرینس ہو وانٹی سی تیچر ایک عدد تعلیمی قابل ہے اس کے انہیں چاہیے بی ای بی ایس تجربہ ایک سال کیئر گیور دو عدد تعلیمی قابل خوندہ یعنی بس وہ پڑے لکھے ہونا ان کا ضروری ہے خاک روپ تین چاہیے گراؤن بوائی ایک چاہیے دردہ چہارم دو ٹھیک ہے اب اس کا پروسیجر یہ ہے کہ امید واران اپنی درخواستیں ہمراہ اثنات اور شراختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپ یا تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصویر کالج دفتر میں دفتری اوقات میں ملغہ تیرہ مارچ دو زار اکیس دن دین بجے تک جمع کروا سکتے ہیں اور انٹرویو سولہ مارچ کو صبح دس پچے ہوگا ٹھیک ہے بھرتی آرزی بنیادوں پر عرصہ دین مارک کے جگہ کوئی خرچ عام دور اف نہیں دیا جائے بھرتی بھرتی یہ ہے کہ 20,000 دیں گے لیکچر کو تو 20,000 دیں گے اور کوئی تی ڈی نہیں دیں گے بس آپ سیدھا سیدھا آپ پر آپ کال کریں گے آپ کال کریں گے انٹرویو ہوگا اور جوب ہو جائے گی تین ماہ کے لئے تو ہو سکتا ہے میں بھی میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا اس سے آگے بھی continue کر دیں یہ لوگ تو باقی یہ کہ اگر آپ فریشر ہیں تو اچھی بات ہے کہ ایکسپیلینس ہو جائے گا کالیج کا اور لاہور کے اندر ہی ہے یہ میرے خیال سے نہ کچھ کرنے سے کچھ کون نہ بہت بہتر ہے ویڈیو پسندنا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینکیو اور اللہ حافظ